سوال ہے کہ کیا حضرت عمر حضرت عبو بکر حضرت عثمان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں شرکت کی تھی آپ نے جو سوال کیا ہے اب اہل سنت وال جماعت کی کتب میں جو کوئی لکھا ہے میں تو وہ لکھا ہوا آپ کو بتا سکتا ہوں یہ دیکھو جامع الاحادیث میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق حضرت عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں شامل نہیں تھی اس کے علاوہ بھی حوالہ جات موجود ہیں کہ مسند امام آمد بن حمل میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی آقا علیہ السلام کی تدفین میں شامل نہیں ہو سکے اس کے علاوہ بھی روایات ہیں کمزل امال مسند امام آمد بن حمل کے علاوہ کمزل امال میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یہ آقا علیہ السلام کی تدفین میں شامل نہیں ہو سکے اور مسند ابن عبی شیبہ نے بھی یہی روایت کی ہے کہ یہ حضرات شامل نہیں ہو سکے جن افراد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا انہوں نے ہی آپ کو دفن کیا اور صحابہ رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں کوئی شرکت نہ کی مذکورہ افراد نے آپ کی تدفین کی یہ طبقات ابن سادھ میں بھی ہے کمزل امال کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں چار افراد کے ہاتھوں عمل میں لائی گئی کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں حضرت عبو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق شامل نہیں تھے کمزل امال کا یہ حوالہ موجود ہے آپ نے حکومت دے معاملات نو نبی علیہ السلام دی تجہیر و تکفین نالو زیادہ جہاں فضیلت دیتی اور روضہ چلے